پاکستان میں ایک بار پھر دہشتگردی کے بعد منلانا شروع ہو گئے ہیں گو کے توقع کی جاری تھی کہ طالبان کی افوانستان میں حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی گی لیکن لگتا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی پوری قوت سے سردی علاقوں میں پنجے گار رہی ہے حیمر پختونخواہ و بلچستان میں دہشتگردی ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری دفاعی احساسوں اور خصوصا ہمارے سیاسی اور معاشی استقام پر حملہ آور ہیں اس سال پندرہ جولائی تک دہشتگردی کے چار سو پچیاسی واقعات میں آٹھ سو بارہ افراد جا بھاک ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ایک سو سیتیس افسرانوں جمالوں نے جامعش عادت توش کیا ہے جبکہ چار سو سے زائد دہشتگرد جہنم واصل کیے گئے بے شک وفاق پاکستان کو ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کے پی میں سیاسی اور سیکیورٹی لاوہ پھٹنے کے خریب ہے سوبے میں مسئلہ صرف بھاری اکثریت کی حامل وفاق مفالف پی ٹی آئی حکومت نہیں بلکہ ریاستی نظام کو کے پی میں کثیر طرفات چیلنجز کا سامنا ہے سوبے میں ایک جانب دہشتگرد حملہ آور ہیں اور دوسری طرف پی ٹی ایم جیسے قوم پر از دھڑے ریاست سے نبردازمہ ہے اور تیسری سرط پار افغان حکومت ہے جو پاکستان مخالف خووتوں کی ہم نوا نظر آتی ہے عظم استحقام کی مہم اور بنو جیسے واقعات کے پس منظر میں مبینہ ڈیجٹل دہشتگردی پر مبنی افواہیں بھی قومی سلامتی کے لیے ناصور ہیں جبکہ اس پوری صورتحال میں شباز شریف حکومت اور گنڈا پور حکومت میں پہلے دن سے کشید کی اور ٹکراؤ کی کیفیت ہم نے دیکھی ہے ڈی جی آئی ایس پی آ جنرل احمد شریف چودری کی حالیہ پریس کارفنس میں کہنا تھا کہ ایک سال میں بائیس ہزار سے زائد انزداد دہشتگردی آپریشنز کیے گئے مظاہر کیپی حکومت پر عدم اتمران کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج تو کئی بار علاقوں کو کلیر کر چکی ہے اب تعبیر اور ترقی اور لوگوں کی واپسی بہرحال سمیل انتظامیہ کا کام ہے ملک میں دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے کیپی میں تحریک انصاب 213 سے برسہ اقتدار ہے اگرچہ شورج زدہ حالات میں داخلی ناکامیوں کے ساتھ جیو اسٹیٹیجک سیکیورٹی خارجہ تعلقات کا بھی کہہرا تعلق ہے تا یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے دس سال میں اس صوبے میں آپریشن ضرب عزب دیکھا گیا ہے آپریشن رد الفساد ہوا ہے اور اس حلسل میں پختون عوام بڑے پہمانے پر اموات و تباہ حالی کی آزمائیزوں سے بھی گزرے اب ایک بار پھر حضب استقام کے حوالے سے وزیراعالی علی امین گنڈپور نے کہہ دیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ انیف سی ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں نے کیپی کو بیس سو دس سے اب تک پانس سو نوے عرب روپے اضافی دیئے تاکہ صوبے سے دشتگردی کا خاتمہ ہو سکے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت صوبے میں ایک موثر کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی نہیں بنا سکی ہے انتہائی تشویشناک بات ہے کہ وفاق با مقابلہ کیپی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے بجٹ میں صوبائی فنڈز کا قضیہ ہو یا صوبے میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا معاملہ وزیراعالی علی امین گنڈپور شہباز حکومت کو اعلان یا للکارتے نظر آئے ہیں وفاق میں نور لیگ اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں کشیدگی ایسے محول میں جاری ہے جب کیپی انتشار کا شکار ہے صوبے میں دشتگردی رکھ نہیں رہی اور ٹی ٹی پی دائش اور ان جیسی دوسری کرعظم تنظیموں کی افغان سرد سے ملخہ علاقوں میں موجودگی کے شواہد موجود ہیں اور تو اور اس صوبے میں ریاست مقالف احساسات کو ہوا دینے والے اناثر بھی سرگرم ہیں اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں ایک ٹیکنگ بام ہے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کیپی سے منسلک کے انتہائی اہم شخصیات کو خیبر پختون خواہ کے ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسف نے ہی ہمیں جوائن کریں گے جناب افتخار فردوس ایک اور بہتی ممتاز سینئر صحافی ہیں انیلسٹ ہمیں ہمارے ساتھ ہیں اور نیوز انیلسٹ اور سینئر صحافی رشید صحافی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سیاسی ہم لکتا ہے نظر لیں گے مہترم میاں افتخار حسین سے سینئر علماء عوامی نیشنل پارٹی اے ان پی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا میہ صاحب آپ سب سے پہلے فرمائیے گا کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ایک ٹیکنگ بام ہے ایک لاوہ ہے جو بہر آیا ہے اور بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے کیونکہ ایک طرف پوریٹیکل کرائیسز ہے دوسری جانب جو ہے وہ سیکیورٹی ایشیوز ہے تیسرے جو بورڈر کی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ہے سینٹر اور پروینشل گارمنٹ کے درمیان ہارڈلی کوئی کنیکٹیوٹی ہے بلکہ ایک شدید مقاسبت کسی صورتحال ہے یہ پورا صوبہ جو ہے یہ ہم صحیح ہیں نا کہنا کہ یہ ایک لاوہ ہے جو پھٹنے کے قریب ہے ایسا ہے کہ کامران صاحب یہ تو چھالیس سال سے یہ لاوہ ہے جو پھٹ رہا ہے اور ہم اس میں جل رہے ہیں کبھی کبھی ان کو دکائی دیتا ہے کبھی کبھی ان کو دکائی نہیں دیتا یہ لاوہ کس نے تیار کیا کیوں کر تیار کیا اس میں کون کون ملویس ہے وہی پرانے کلاری ہیں اور وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے کبھی کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے کبھی کوئی ہمیں مرکزی حکومت اور صوبہی حکومت وہ دونوں فیل ہیں یعنی یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل نہیں کر سکے جو ان کا صوبہی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے وہ تو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اگر آپ صرف وزیراعظم اور وزیراعلا کی بات کریں گے یہ تو ایک یعنی صرف تکاریر کی حد تک بات ہے ان کا کون سنتا ہے ان کی کوئی بات نہ کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی بات چل سکتی ہے ہاں اس دفعہ جو عوام کا پریشر آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو اپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اپریشن میں تو ہم تباہ ہو گئے کتنے اپریشن ہوئے اور سارے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے لیکن دشتگر ختم نہیں ہوئے پھر مذاکرات کی بات آئی تو کتنی بار مذاکرات ہوئے اور اس میں لوگ تباہ ہو گئے اور دشتگر ختم نہیں ہوئے تو لوگوں کا تو نہ دشتگر یعنی اپریشن پہ اعتبار ہے نہ مذاکرات پہ اعتبار ہے ہم تو دیکھو کمران صاحب یہ بات میں ایک بار پھر کرنا چاہتا ہوں کہ اعتماد ملے نہ ہوگا عوام کو یہ خواب خرگوش میں بیٹے ہوئے ہیں بہت شکریہ میاں صاحب آپ کی بات ہم نے تفصیل سے سن لی بہت بہت شکریہ